دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فٹنگ فینٹ کٹنگ کرنا بتاؤں گا جس کی لمبائی ہیں وہ ساڑی سے تیس انچی ہے گنھ تیس انچی کمر ہیں اور تیس انچی ہپ ہیں اور ساڑی بیس انچی جانگ ہیں اور تیرہ انچی موری ہے اس ناب سے میں آپ کو کٹنگ کرنا بتاؤں گا دوستوں تو دوستوں کپڑے کو ہمیں الٹا کر کے اور کنار سیڈ اپنے طرف رکھ لینی ہوگی اور اچھے سے بھی چھا لینا ہوگا اور اس کے بعد میں یہاں پر ہم ایک سیدھا نیسان لگا دیں گے اس طریقے سے اور ایک نیسان ہم یہاں لگا لیں گے اس طریقے سے نیسان لگانے کے بعد میں اس کی لمبائی رکھیں گے تو لمبائی اس کی ساڑی سے تیس انچی ہے تو آپ کو یہاں سے آدھا انچی اوپر نکال کے انچی ٹیپ کو اور ہماری لمبائی ہیں ساڑی سے تیس انچی وہ ساڑی سے تیس پر اس طریقے سے لگا لیں گے اور اس کے بعد میں ہم ڈائی انچی ہے ایکسٹر لگا لیں گے اور پائی فولڈ کرنے کے لئے اور اس کی لٹک رکھیں گے ہیپ کے انوصہ رکھیں گے تو یہاں سے اس کی ہیپ ہے وہ تینٹیس انچی ہے تو چوتھا ہیسا کریں گے تو سو آٹھ انچی آئے گا اس کا اور میں نے سو آٹھ انچی چوتھا ہیسا کر کے کیونکہ یہ تھوڑا جو اڈی ہوتی ہے وہاں پر پہنے کا اور یادی نیچے پہنتا ہے تو آپ اس میں آدھ انچی بھی کم کر شکتے ہو اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کو سیدھا کر دیں گے اور نیچے کی سیڈ میں بھی ہم نے جو نیسان لگائے ہیں اس کو یہاں سے سیدھا کر لیں گے اس طریقے سے ہیلے اسکیل رکھ کے اس طریقے سے یہ ہم نے نیسان لگا دیئے ہیں اور اس کے بعد میں ہم جانگ کا مارکہ رکھیں گے جانگ اس کی ساڑھی بیس انچی ہے ساڑھی بیس کا آدھ رکھ دیں گے یہاں پر سوہ دس انچی اس طریقے سے اور اچھے ڈیڑھ انچی کا نیسان لگا لیں گے اس طریقے سے یہ سوہ دس انچی آ رہا ہے اور یہ ہمارا بیچ کا سینٹر ہوگا یہاں سے یہ آ رہا ہے لگ بگ پانچ انچی ایک سوٹ آ رہا ہے تو پانچ انچی ایک سوٹ یہاں رکھ دیں گے بھی سینٹر میں سے موری ہیں تیرہ انچی تو تیرہ انچی کا ایک سوٹ آ ہی کریں گے تو سوہ تین انچی سوہ تین انچی بھی سینٹر میں آ رکھ دیں گے اور سوہ تین انچی بھی سینٹر میں آ رکھ دیں گے اس طریقے سے اس کے بعد میں ہم سیفنٹی لیں گے اور ان دونوں مارکوں کو ہم ملا لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ملا لیں گے یہ ہم نے ملا لیا ہے اور دوسری سائٹ بھی ہم اس طریقے سے ملا لیں گے یہ ہم نے اس کو یہاں سے بھی ملا لیا ہے اس کے بعد میں یہاں سے ہم کراس کر دیں گے اور اس کو بھی یہاں سے ہم کراس کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک اس کے بعد میں یہاں سے ہم سیف لگائیں گے اس طریقے سے یہ ہم نے سیف لگا دیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہم آدھا انچی سلائے مارجن رکھیں گے آدھا انچی سے لائے مارجن رکھنے کے بعد میں ہماری کمر ہے وہ گنمتیس انچی ہے تو گنمتیس کام چوتھائیسہ کریں گے تو آئے گا سوا سات انچی اور یہ دو سوت رکھ لیں گے ٹھیک اس کے بعد میں یہاں سے ہم اس طریقے سے سیدھا کر دیں گے اس طریقے سے اور زیادہ تر لوگ گلتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے اس کی گوڑائی لگا دیتے ہیں زیادہ تو کیونکہ گوڑائی لگانے سے کیا ہوگا آسن میں کھچاو آئے گا تو یدی آپ کو اس طریقے سے رکھ کے یہ رینج کور کو رکھ کے اور یہاں سے آپ گوڑائی لگائیں گے تو آپ کی آسن میں کبھی بھی کھچاو نہیں آئے گا کھچاو آنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ راؤنڈ میں جیادہ لگا دیتے ہو گوڑائی جیادہ لگا دیتے ہو اس کے قارن بھی آتا ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے ہم اوپر سے ڈاؤن کر دیں گے اس کو آدھا انچی ڈاؤن کر دیں گے اور زیادہ تر لوگ اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے تو وہ طریقہ گلت ہوتا ہے ہلکا سا اس کو یہاں سے سیپ لگائیں گے اس طریقے سے تاکہ جب پینٹ کی ہوتا اور آئے جڑے تو بروبر میں اس طریقے سے وہ آئے ٹھیک ہے دوستوں اور دوستوں اب میں اس کی کٹنگ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کس طریقے سے کٹنگ کرتے ہیں سے کٹنگ کرتے ہیں بر یا جوافlarda یہاں پر لگا لینی نورٹس کس طریقے سے اور ایک نوچ ہم یہاں لگا لیں گی جہاں سے ہماری گوڑائی شروع ہوتی ہے یہاں سے اس طریقے سے تو اس کے بعد میں ہم جیو کا نیسان بھی لگا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم سوا دو انچی کا نیسان لگا لیں گے اور یہاں سے ہم لمبائی میں رکھ لیں گے سوا سات انچی ٹھیک دوستوں اور یہاں سے ہم کٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم آپ کو بیک کٹنگ کرنا بتا دیتے ہیں بیک کٹنگ کیسے کرتے ہیں ہماری پرنٹ پارٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں کپڑے کو پلٹ لینا ہوگا تو ہم اس کپڑے کو یہاں سے اس طریقے سے پلٹ لیتے ہیں اس طریقے سے پلٹ لیتے ہیں اور پلٹنے کے بعد میں اچھے سے اس کو بھی چھا لیتے ہیں اس طریقے سے اور جو ہمارا فرنٹ پارٹ ہے یہ ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس طریقے سے اچھے سے اس کو رکھ دیتے ہیں اور رکھنے کے بعد میں اس کی بیک اٹھائیں گے وہ ہم ڈیڑھ انچیس کی بیک اٹھائیں گے اور یہاں سے ہم سیف لگائیں گے اس طریقے سے یہ ہم نے سیف لگا دیا ہے اور یہاں سے لگ بگ ہم اس طریقے سے اس کو سیدھا کر دیں گے یہاں پر ہم سیف انٹی رکھیں گے اور اس کو یہاں سے سیدھا کر دیں گے اور یہاں سے بھی اس کو ہم سیدھا کر دیں گے اس طریقے سے اور نیچے سے بھی ہم سیدھا کر دیں گے اس طریقے سے سیدھا کرنے کے بعد میں یہاں پر ہم لگا لیں گے سوا دو انشی کا نسان اور یہاں پر لگا لیں گے ہم دیڑ انشی کا نسان اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کو ملا لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم سیپ لگا دیں گے یہ ہم نے نسان لگا لیا ہے اور یاد یہ ایکسٹرا مارجن رکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ ڈیڑ یا سوائے کنسی گھوٹنے سے نیچے تک اس طریقے سے سوائے کنسی گھوٹنے سے ڈیڑ یا سوائے کنسی گھوٹنے سے چاہتے ہو